شروعات کر رہے ہیں اس وقت کی نو بریکنگ نیوز کے ساتھ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک کانگریس ادیش ڈی کے شبکمار آج دلی نہیں آئیں گے پیٹ میں انفیکشن کا حوالہ دے کر رد کیا دلی دورہ صدرہ مہیاں نے کی دلی میں کھڑ گئے اور سنیہ غاندی سے ملاقات یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت دوسری بڑی خبر دوہزار چوبیس میں وپخش کے سیٹ شیرنگ پر ممتاب انرجی نے فارمولا تیار کر لیا ہے ممتا کی مطابق مضبوط شیترے دلوں کو پراتفک نہ ملے ممتا نے کہا کہ جہاں بھی کانگریس مضبوط ہوگی اس کا سمرتھر کریں گے تیسری بڑی خبر سچین پائلٹ کی یادرہ پر ناراض دکھے کانگریس نے تھا ادھیر رنجن چودھری ادھیر رنجن نے کہا جسے جو چاہے کرنے دو کانگریس پارٹی ہر چنوٹی سے نپڑنے کو تیار ہے ادھیر رنجن نے یہ کہا چوتھی بڑی خبر ادھراخن کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی کا بیان یو سی سی ڈرافٹ کے لیے بنائی کمیٹی کا نبی فیصدی کام پورا ہو چکا ہے سی ایم دھامی نے کہا کہ کمیٹی تیس جون تک کرے گی اپنا پرستا پیش پانچویں بڑی خبر دلی میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر سوتروں سے بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے مکہ سچین نے سیبل سرویس بورٹ کی بیٹک بلائی سولہ مائی کو ہوگی سیبل سول گوٹ کی بیٹک چھٹی بڑی خبر اب یونیک کوڈ سے پہ جانے جائیں گے آرثیق اپرادی آرثیق اپرادی یا کمپنی کے لیے یونیک کوڈ ہوگا جاری سرکار نے یونیک اکنومک آفینڈر کوڈ کا نام دیا دھائی لاکھ آرثیق اپرادیوں کا ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ترکیہ کے راشپتی چناب میں دوبارہ ہوگی ووٹنگ پہلے راؤن میں برابری پر رہے اردوگان اور ان کے پردیدوندی اب 28 مائی کو ہوگی رن آف ووٹنگ یعنی نڈنا ایک مقابلہ اور وولڈ تیس چیمپینشپ کے پہلے آئی سی سی نے ایک بدلے کچھ نیم انتراشتی کرکٹ سے سوفٹ سگنل کو ہٹایا گیا ہائی رسک پوزیشن کے لیے ہیلی میٹ ہیلمٹ پہننا ضروری ہو گیا ہے نو بھی بڑی خبر کولکاتا میں چکرواد موکہ کے بعد بھاری بارش تیز ہواوں کے ساتھ کئی علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے کئی جگہوں پر اکھڑے پیٹ اور دکھا لمبا ٹرافک جام لیکن اب بریکنگ نیوز کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کے لیے کون کونسی خاص خبریں ہم لے کر آ رہے ہیں سب سے پہلے اس وقت کی جو بڑی خبر آ رہی ہے اور پہلی خبر وہ ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں عمران خان کو فانسی دینے کی مانگ کی گئی ہے تو کیا عمران کو فانسی ہوگی کیا اب پھر بٹنے والا ہے پاکستان یہ ہم آپ کو بتائیں گے دوسری خبر ہے کرناٹک چناف کا فیصلہ آتے ہی مہاراش کے دو شہروں میں ہنسہ کیوں پھیل گئی ایسا ہوا کیوں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بات تیسری خبر کی کریں گے اور تیسری خبر آ رہی ہے مدربدیش سے جہاں ریل لائف کی دکیرل سٹوری ریلیز ہوئی ہے اور اس کے اہم کردار کون کون ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے چوتھی خبر کیا دعو دبرائیمی ہاجی سلیم نام سے ڈرگ سنڈیکیٹ چلا رہا ہے گمنام کا راز بتائیں گے اور پاس بھی خبر ہے کرناٹک صدرہ مئیہ کا مکہ منتری بننا تائے ہے صدہ کیوں ڈی کے کیوں نہیں یہ جاننا ضروری ہے تو آئیے شروع کر دیں خبروں کا سلسل لیکن پہلی خبر جو ہے وہ بہت چنتہ جنک ہے اکولہ سے احمد نگار نفرت کے سے جلے شہر کیوں کیا ہوا ایسا سب سے پہلے ہم شروعات کر رہے ہیں مہاراشتہ چناف جہاں نفرت کی آگ میں اکولہ کے بعد احمد نگر جیسے شہر جلے آگ کے لیے سازش کیا ہے مہاراشتہ کے حالات کیا ہم بات بتا رہے ہیں کیونکہ کل رات احمد نگر میں اپدرویوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ہنسا کی ٹی وی نائن باردوچ کے پاس کل رات ہنسا کا ایکسکلوزیف ویڈیو ہے اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اپدرویوں نے کیسے ہنسا کو انجام دیا اپدرویوں نے اپنے چہرے پر نگاپ لگا رکھا تھا ان کے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے تھے نگاپ پوش اپدرویوں نے لگا تھا دکانوں میں توڑ پھوڑ کی یہ ویڈیو کل رات کا ہے احمد نگر کے شیخ گاؤں میں سنبھا جی مہاراج کی شعبہ یاترہ نکالے جانے کے دوران پتھراب ہوا زبردست انسا میں کئی پولس والے خائل بھی ہوئے تصویریں دیکھیں آپ کس طریقے سے وہاں پر آگزنی ہوتی ہے پتھراب ہوتا ہے اور سب کچھ جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے چنتا جنگ بات یہ ہے کہ یہ لگاتار ہو رہا ہے چودہ مائی کی یہ گھٹنا ہے جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک آئے کے چیزیں نہیں نکلتی ہیں تو کیوں سلگ رہا ہے مہاراشت کا یہ علاقہ اور اس کے علاوہ کچھ اور علاقے اکولا اور احمد دگر میں لگاتار تین دن سے تناب ہے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے اور پھر پتھر بازی بھی ہو رہی ہے کچھ کے ہاتھ میں ہاکی سٹکس دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے آگزنی بھی کی گئی اس کے بعد یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو انجام دیا گیا یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے آگزنی ہوئی رات میں اور پھر اس کو یہ دیکھیں صبح تک جل کے سب کچھ بھاک ہو چکا تھا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی نقصان پہنچا ہے اکولا اور احمد نگر میں لگاتار تین دن سے تناب ہے معمولی سی بات میں دو شہروں کا آمن چین چین گیا ہے اب یہ حالات کنٹرول میں ہیں پر چاروں طرف ٹینشن کا ماحول ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ہنسہ پھر سے نہ بھڑک جائے ہنسہ کی پہلی کھٹنا اکولا میں ہوئی تیرہ وئی کی رات سوشل میڈیا پر ایک ببادت پوسٹ کو لے کر اکولا میں زبردست پتھراغ ہنسہ اور بوال ہوا ہنسہ کی دوسری کھٹنا احمد نگر کی ہے کل رات احمد نگر میں چھترفتی سمبہ جی مہاراج کی جائنتی پر نکالے گئے جلوس پر پتھراغ کیا گیا جس کے بعد ستیتی بے کابو ہو گئی اور دو سمودھائے آپس میں بھڑ گئے احمد نگر کے شیو گاؤں میں آج دن بھر طراب بنا رہا بھاری پولیس فورس کی تھیناتی کی گئی احتیاط کے طور پر انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی آخر یہ سب ہوا کیوں اور ابھی حالات کیسے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں بھارے بازی بھنگاما پتھراؤ توڑ فور موقع چھترفتی سمبہ جی مہاراج کی جائنتی کا تھا لیکن جلوس کا انتھ ہنسک جھڑپت کے ساتھ ہوا چھترفتی سمبہ جی مہاراج کی جائنتی پر جلوس نکالنے کی شروعات شام چار سے پانچ بجے کے بیچ ہوئی قریب تین سے ساڑھے تین گھنٹے تک سب دیکھ رہا رات ساڑھے آٹھ بجے یہ جلوس شیفگاؤں پہنچا جیسے ہی نارے لگاتی بھیڑ مسجد کے پاس پہنچی مسلم سمودائے کے لوگ بھی کھٹا ہو گئے پھر ناروں کا جواب ناروں سے دیا جانے لگا نارے بازی کے بیچ ہی پتھر چلنے لگے اور پھر ستھتی آؤٹ آف کنٹرول ہو گا قریب ایک گھنٹے تک ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی ہوتی رہی پتھراؤ ہوتا رہا توڑ فوڑ ہوتی رہی پتھر بازی سے علاقے کی کئی دکانوں کو بھاری نقصان ہوا یہ محض سنیوگ ہے یا کوئی پریوگ احمد نگر میں دنگا پھیلانے کی سازش اکولا کی گھٹنا کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہوئی اکولا میں محول خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو ٹول بنایا گیا تو احمد نگر میں چلوس اور نارے بازی ہنسا کی وجہ بنی محراشتر میں دو سمودائیوں میں درار پیدا کرنے کی کوشش تیرہ مئی کی رات سے شروع ہو یہ وہی دن تھا جب کرناٹک ویدھان سبا چناؤں کے نتیجہ آ رہے تھے ٹھیک اسی دوران محراشتر کے اکولا میں سوشل میڈیا پر ایک سمودائے کو بھڑکانے والا میسیج وائرل کیا گیا اس بھڑکاؤ پوست نے ماحول اتنا خراب کیا کہ پھر پتھر بازی توڑ پھوڑ اور آنکھ زنی ہونے احمد نگر میں کیا ہوا ہنسا کیسے بھڑکی ٹی وی نائن بارٹ پر سمودائے تھا راجیف سنگھ یہی جاننے کے لیے آج گراؤن پر پہنچے راجیف سنگھ نے ہنسا والے علاقوں کے کچھ لوگوں سے باتچیت کی ان لوگوں نے کیا دیکھا جاننا ضروری ہے انہی کی زبانی یہاں جو بیوپر یہ دکان ہے وہاں دکانوں پر پچھاؤ گیا آنے جانے لوگوں پر پچھاؤ گیا گاڑوں کی گاڑوں کی توڑھوڑ کر گی اور یہاں نجھے کے ہاؤسپٹل ہاؤسپٹل میں جانے والے لوگ اور ہاؤسپٹل میں سب انہوں نے پچھاؤ گیا ہمارے سمودتہ راجیف سنگھ آج احمد نگر میں تھے یہ آپ نے دیکھا راجیف اس جگہ پر گئے جہاں کل رات ہنسا بڑھ کی تھی آپ کو گراؤنڈ زیرو سے راجیف سنگھ کی ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھنا ضروری ہے تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ آخر اس کا ٹرگر پوائنٹ کیا تھا اور کون تھے اس کے پیچھے سازش کرتا ہے سیگاؤں میں ابھی بھی محول تناؤپورن ہے پولیس کی گاڑیاں جو ہے علاقے میں گست کر رہی ہیں تصویریں آپ کو دکھاتے آپ دیکھیں اس پورے علاقے میں جو ہے پولیس کی گاڑیاں گست کر رہی ہیں ہر ایک گدویدی پر نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ ابھی بھی محول شاند ضرور دکھائی دے رہا ہے لیکن تناؤپورن محول ہے یہاں پر لوگوں سے بھی بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے آخر رویوار کی رات کو ہوا کیا تھا یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا اور یہاں پر کیا ہوا تھا ایکجیٹلی ایکجیٹلی میرا نام سنجے میرے میں گھر پہ بڑھا ہوتا میرے دو پھوڑی سامنے دکھری گھر کے سامنے تو آجنک تیس چیلیس لوگ آئے میرے دو نام گھاڑے کاشا بیچا پھوڑ دیے پورے پورا پھوڑنے بعد پورے پھوڑ دیے کسی گھر کے چیزے توڑ دیے اور سب جتنے گھاڑے پچھے ساتھ موٹر سیکل اور درز بارہ پھوڑ دیے سب پھوڑ دیے کون لوگ تھے کیا آپ موپے کپڑے باندے تھے کچھ نارے لگا رہے تھے کون تھے موپے کپڑے لگا رہے تھے نارے کوئی لگا رہا رہی تھا ان موپے کپڑے باندے ہوئے تھے انساکین گھٹناوں پر مہاراش میں راجنیتی شروع ہو گئی ہے مہاراش میں گرہ منترالے کا زمہ ڈپٹی سی ایم دیویندر فردنویس کے پاس ہے ظاہر ہے اس گھٹنا پر سنجراؤت کہاں کھاموشننے والے تھے سنجراؤت نے کہا کہ گرہ منتری کو راجنیتی سے فرصت نہیں ہے اسی لئے وہ لائن آرڈر پر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں دو گھٹوں میں بیواد ہوا تھا لیکن پولیس نے ایمیڈیٹلی وہ کنٹرول کیا ہے پریشتیتی آبی پورنا کنٹرول میں ہے سوشل میڈیا مہتے کئی کلیپ وائرل دھل آن تی کلیپ کائی سماجہ چا بھاؤنا دکھوڑنا رہی آنے جے دنگڑی گھڑونا چا پریتنا کرتا ہے تیرنہ ادل گھڑونا چا مطرن لکا ہے کچھے لکا ماغو نہیں آلا پوٹے تری آگ لاؤنیا چا تیرنہ ادل گھڑونا چاہیے اس راجیو کو اگر گھڑو منتری ہوگا اور اگر راجمیتی سے انہیں خرشت ہوگی تو لائن آرڈر کے بارے میں سوچیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس راجیو کو گھڑو منتری کو مہاراشہ کے لائن آرڈر کے بارے میں کچھ پڑی ہے وہ ہمیشہ چوبی گھنٹے راجمیتی میں ہی بھی ہے چنتہ جنگ بات یہ ہے کہ مہاراشت میں ہنسہ بھڑکانا بہت آسان ہو گیا ہے کچھ علاقوں میں ایسا پرتیب ہوتا ہے اس کا پورا کا پورا ایک فارمیٹ بن گیا ہے اور اس فارمیٹ میں جو اپدروی ہیں وہ بار بار کامیاب ہو رہے ہیں اور پولیس فیل ہو رہی ہے احمد دگر میں ایک مہینے میں ہنسہ کا یہ دوسرا ماملہ ہے اپریل میں دو گھٹوں میں زبردست پتھر بازی اور توڑ پوڑ ہوئی تھی بھیڑ نے کئی گاڑیوں کو آگ کیا حوالے کر دیا تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ احمد دگر ہنسہ کی ٹائم لائن کیا ہے دھیان سے دیکھے گا چودہ مائی کی شام کری پانچ بجے سمبہ جی مہاراج کی جنتی پر جلوس نکالا گیا تھا رات کریب آٹھ بجے اور ساڑھے آٹھ بجے کے بیچ سمبہ جی مہاراج کی شو بھا یاترہ چھترپتی شیوہ جی چوک پر پہنچی اس دوران سمبہ جی مہاراج کی شو بھا یاترہ پر پتھراب گیا گیا پتھر بازی میں کئی دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا کئی پولیس والے گھائل ہوئے پولیس نے لاتھی چارج کر سدھی کو سمبھالا پولیس نے شانتی کی اپیل کی اپدریویوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے یہ ہے بہت بڑا سوال ابھی تک کیوں نہیں پکڑے گئے پولیس نے شہر میں احتیاطاً انٹرنیٹ بند کر دیا احمد نگر سے پہلے اکولا کو ہنسا کی آگ میں جلانے کی سازش وچی گئی پیرا مائی کو انسٹاگرام پر ایک دھرم کو لے کر ویوادت پوسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد ناراض لوگ پولیس ٹیشن پہنچ گئے بھاری بھیڑ جمع ہو گئی نارے بازی ہونے لگی اسی دوران دوسرے سمدائے کے لوگ بھی کھٹا ہو گئے پہلے نارے لگائے گئے اور پھر رات میں پتھر بازی ہونے لگی دونوں طرف کی بھیڑ اگر ہو گئی دونوں سمدائے کے لوگ بھڑ گئے جس کے بعد توڑ پھوڑ اور آگزن ہی شروع ہو گئی پتھراف کے بعد اگر بھیڑ نے کئی گاڑیوں کو آگے حوالے کر دیا کئی دکانوں اور گاڑیوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اس ہنسک جڑپ میں ایک شخص کی بہت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد اکولا میں تناف کی سٹی بنی ہوئی ہے اب تک پیتالیس لوگوں کو ارس کیا گیا ہے تین سو لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے شہر کے کئی لاکھوں میں دھارہ ایک سو چھوالس ابھی بھی لاگو ہے موڈیول دیکھئے اب آپ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے ہنسا کو بھڑکایا جا رہا ہے کیوں ایڈمنیسٹریشن اس کو ٹیپ نہیں کر پا رہا ہے یاد کیجئے کہ کرناٹک ویدان سوا چناف کا فیصلہ آتے ہی بھڑکل میں اسلامی جھنڈے پھیر آئے گئے پھر ایک دن بعد ہی مہاراش کے دو شہر ہنسا سے جل اٹھے سوال ہے ایسا کیوں کیا اس کا چناف سے کوئی کنیکشن ہے اس بارے میں کوئی ٹھوس جانکاری تو نہیں ہے لیکن یہ ہنسا صرف سنیوگ ہے یا پریوگ صاف طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اس کے بیچے کوئی سازش ہے یہ تو صاف دکھائی دے اجب MPK گزب The Kerala Story کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں مدرپدیش ایٹیس نے ایک سنسنی کیس کھلاسہ کیا ہے فلم The Kerala Story میں لڑکیوں کا برین واش کر ان کا دھن پرورتن کرا آیس 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 آتنکی بنانے کی کہانی دکھائی گئی ہے کچھ ایسا ہی بھوپال میں بھی انہیں کی خبر تھی ایٹیس نے آتنکی سنگٹھن ہزب ات تحریر یعنی HUT کے لب جہاد اور دھرمانترون کے کھیل کا پردہ بھاش کیا ہے ایٹیس نے بھوپال چھنوڑا اور ہیدراباد سے سنگٹھن کے سولہ سدسوں کو پکڑا جو سلیپر سیل کی طرح کام کر رہا تھا پہچان چھپانے کے گرفتار آروپیوں میں کوئی جم ٹرینر کا کام کر رہا تھا کوئی درجی تھا کوئی آٹو ڈرائیور تھا اور کوئی ٹیکنیشن منا ہوا تھا محبال سے پکڑے گئے دس سدسوں میں سے پانچ سدسے ایسے ہیں جنہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا ایسے ہی ایک شخص کا نام سورب راجوید ہے جو دھرم پرورتن کر سلیم بن گیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہی بھارت میں سنگٹھن کا سرگنا ہے سب سے پہلے آپ سورب کے سلیم بننے کی پوری کہانی دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سنگٹھن سے جڑے کچھ اور وز فوٹک کھلا سے کریں سنا آپ نے کٹر پانتھیوں نے سورب کے دماغ میں اتنا زہر بھرا کہ پاکی آنسوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا سورب دھرم پرورتن کر سلیم بن گیا اور اپنے پانتا پتا کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا یہ کہانی مدر پردیش کے بیرسیہ کے رہنے والے سورب راجویت کی ہے آج سورب سلیم بن چکا ہے اور مدر پردیش ایٹیس نے اسے بھارت میں آتن کے سنگٹھن ہز و تحریر کے سرگنا کی طور پر گرفتار کیا ہے اب آپ کے بند میں سوال ہوگا کہ سورب آخر سلیم کیسے بنا اس کا جواب سورب یا سلیم کے پتا ڈاکٹر اشوک جین سے سنیے ڈاکٹر کمال کا سورب کو مسلمان بنانے میں پورا ہاتھیں ساتھ دیا ہے اور کمال جو ہے میرا جہاں تک سوچے ڈاکٹر کمال ہی لٹیچر دیتا تھا اور وہی جو ہے جاکر نائک سے جڑا ہوا بھوپال کا خاص آدمی تھا سورب راجویت کے پتا کے مطابق زاکر نائک کے سمپتھ والے کمال نام کے ایک شخص نے سورب کا دھرمانترن کروا کر اسے سلیم بنا دیا مدھر پردیش کے پڑھےڑی میں ایک کانکرم ہوا جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے حصہ لیا یہی پر کلمہ پڑھوا کر سورب کو سلیم بنا دیا گیا سورب کے ساتھ اس کی پتنی نے بھی اسلام دھرم قبول کر لیا اور جب اس میں گھر میں برکہ پہننا شروع کیا تو سورب کے مطابقہ پتا نے دونوں کو اپنے گھر سے نکال دیا وہ مسلمانوں الگ گارش جاتے تھے وہ چھپکے جاتا تھا کبھی ملنے جاتا سورب کا اس طرح برین واش کیا گیا کہ وہ اپنے ماتا پتا سے چھگڑنے لگا اور سیریا تک جانے کی تیاری کرنے لگا میں جب بیرسیا جاتا تھا تو ہماری ماتا کا فوٹو وغیرہ یہ سب وہ ہٹا دیتا تھا تو میں نے کہے تمہارا گھر نہیں ہے یہ گھر میں نے بنایا ہے یہاں کی ساری چیزوں میں تمہیں کوئی بھی چینج کرنے کا عدیقار نہیں ہے سورب کی کہانی فیلمی نہیں ہے بلکہ ناج کے سیم شیوران سنگھ چوہان نے بھی اس کی پوشٹی کی ہے مدپدیس کو کسی بھی قیمت پر ہم کیرل اسٹوری نہیں بننے دیں گے یہ رائے سین کی جنگلوں میں کیمپ کرتے تھے ان کو فنڈنگ کان سے کی جا رہی تھی کئی چیزیں جانچ اور بچار کے لیے آئی ہیں بہت جلدی نسکرس پر آئے گئے ایٹی ایس کے سنتروں کے مطابق سورب اکیلا نہیں تھا بلکہ مدپدیس سے ہز وہ تحریر کے جن دس سنتروں کو پکڑا گیا تھے اور میں پانچ کا دھرمان تنن پر وائے گیا تھا سورب کے علاوہ کچھ اور ایسے یوبک ہیں جنہیں ہندو سے مسلمان بنایا گیا اب ایٹی ایس کی پوچھناچ میں ان لوگوں کے نام کا خلاصہ ہو سکتا ہے لیکن جانکاری کے مطابق یہ سنگٹن دیش میں ایک بڑے آتنکی سازش رشنے کی فراق میں تھے کیونکہ یہ بڑے بہمانے پر یوباؤں کو بھرتی کرنے کا ابھیان چلا رہا تھا رائے سین کے جنگلوں میں کومباک ٹریننگ کیمپ کومباک ٹریننگ کیمپ لگے تھے ٹریننگ کیمپ میں نشانے بازی کی ٹریننگ دی جاتی تھی آخر یہ سب پولیس کی نصوں سے کیسے چکا سیکرٹ طور پر دھارمک سبھا آیوجد بھی کی جاتی تھی سوچئے بھڑکاؤ تقریروں کے ساتھ جہادی ساہت بڑھتا تھا ہندو یوباؤں کا برین واش کر دھرمانترن کرائے جاتا تھا راکٹ چیٹ شریما جیسے ایپ سے آپس میں باتچیٹ ہوتی تھی بڑے اور بھیڑھاڑ والے شہروں کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری تھی الگ الگ ستانوں پر ڈرونز سے ٹارگٹ کی ریکھی کرتے تھے یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر یہ سب اتنا ڈیٹیل میں کام چل رہا تھا لیکن بڑی دیر سے پتا لگا کیوں ہمارے سماتتہ شبم گپتہ کئی دنوں سے ان آروپیوں کی کہانی کو ٹریک کر رہے تھے انہوں نے رائسین کے ان جنگلوں سے ایک ریپورٹ بھیجی ہے جہاں اس آتنگی سنگٹن کی ٹریننگ کیمپ چلائے جا رہے تھے یہ رائسین کے وہی جنگل ہے جہاں پر ہز پتہریر کے یہ آتنگ کی گولی چلانے کی پریکٹس کیا کرتے تھے اس بات کا کھلاسہ خود گری منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے کیا ہے کہ کس طرح سے یہ آتنگی رائسین کے انہی جنگلوں میں پہنچ رہے تھے کیمپس لگا رہے تھے اور وہاں پر کس طرح سے سٹیک نشانہ لگایا جائے اس کی تیاری کر رہے تھے تصویریں دیکھئے ان جنگلوں کی اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ ہیدراباد کے آسپاس کے گھنے جنگلوں میں بھی اس طرح کا ٹریننگ سینٹر چل رہا تھا مگر مدھے پردیش کی بات کی جائے تو پہلی بار اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے کہ کوئی آتنگ کی سنگٹھن اس طرح کی تیاری مدھے پردیش میں کر رہا تھا ایپ کا استعمال انٹریکشن کرنے کے لیے جنگلوں میں ٹریننگ پیمفلٹس باتنا یہ ساری چیزیں ایک آئیک نکل کر باہر نہیں آ سکتی اور اگر ایک آئیک سامنے آئی ہیں تو اتنے دنوں تک ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا ٹی وی نینک بارتوار سمباد آتا شبھم گپتہ بھوپال کے ایشباغ علاقے میں ان آر اوپیوں کے گھر پہنچے جنہیں ایٹیس نے آتنگ کی قطعیدیوں کے چلتے گرفتار کیا ہے ان میں سے ایک پریوار جو ہے وہ شاہد کا ہے شاہد آٹو چلانے کا کام کرتا تھا آروپ ہے کہ وہ ہجبت تحریر ایچیو ٹی سے جڑا ہوا تھا اور سلیپر سیل کی طرح کام کر رہا تھا حالانکہ اس کے پریوار نے آروپ اس انکار کر دیا ہے ایسے ہی ایک شخص کا نام وسیم ہے جس کی پہچان ہجبت تحریر کے آتنگی کے طور پر ہوئی کوئی جانگاری نہیں ہے کہاں ہے کس حال میں ہے کہاں لے گئے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ کوئی بتانے کو تیار ہے کبھی بتانے کی سڑھی چڑھے نہیں ہے کبھی انہوں نے پلس کی صورت دیکھی نہیں ہے اتنے سیدھے ڈرتے بہت ہے ہمارا کاندان پلس سبوٹ ڈرتا ہے بینہ کسی واران کیا ہے اور بینہ کسی ثبوت کیا ہمارے پتی کو سبا کے کاری کے اٹھا کے لے کے گئے اور ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے کوئی نہیں بتا رہی ہے اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ H.U.T یعنی حضب اتحریر ہے کیا اور اس کا نیٹورک کہاں تک پھیلا ہوا ہے کیا ہے حضب اتحریر ذرا دھیان سے دیکھے گا پچاس دیشوں تک پھیلا ہے آتنگی سنگٹھن کا نیٹورک دنیا بر میں دس لاکھ سے زیادہ سکریہ صد سے ہیں قریب بیس دیشوں میں آتنگی سنگٹھن پر بین ابھی بھی ہے عراق اور سیریا میں آتنگی سنگٹھن سکریہ ہے مسلم بردرہوڈ سے جڑے آتنگی سنگٹھن کتار ہیں شریعہ راج قائم کرنا چاہتا ہے چھوٹی جمو میں دا کیرل سٹوری پر ہی گوہرام مچ گیا فلم دا کیرل سٹوری پر پہلے راجنیتی گلیاروں میں بیباد ہوا اب اس فلم پر کالج کے کیمپس میں چھاتروں کے دو گھٹ آمنے سامنے ہو گئے جمو کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں فلم دا کیرل سٹوری کو لے کر چھاتروں کے دو گھٹ آپس میں بھیڑ گئے یہ تصویر ہے اسی وقت کی ہے جس وقت چھاتروں کے بیچ فلم کو لے کر مارپیٹ شروع ہو گئی اور کالج کیمپس میں چیخ پکار مچ سنے لگ گئے اس گھٹنا کے بعد سے سٹوڈنٹ بھڑ کے ہوئے ہیں دھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق بیباد کی شروعات اس وقت وہی جب ایم بی بی ایس سٹوری کے واتس اپ گروپ میں ایک سٹوڈنٹ نے دا کیرل سٹوری کا لنک شیئر کیا جس کا گروپ کے ہی کچھ دوسرے سٹوڈنٹ سے ویرود کیا ویرود کرنے والے چھاتروں کا کہنا تھا کہ یہ گروپ پڑھائی کے لیے ہے نہ کہ اس طریقے کی پکچر شیئر کرنے کے لیے ہے بس اس کے بعد ویباد اتنا بڑھ گیا کہ چھاتروں کے بیچ جم کر مارپیٹ ہوئی اس میں کئی چھاتر خائل ہو گئے فائنل یئر کے ایک سٹوڈنٹ کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے دھنے پر بیٹھے چھاتروں نے گھٹنا کے لیے ذمہ دار چھاتروں کو برخاص کرنے کی مانگ کی تین بندے سینئر لائے تھے وہ ہمارے پروپ کا اس نے تین بندے سینئر لائے تھے اور ہمیں پکڑا ہمیں وہی کوریڈور میں پکڑا اور پیٹا اور مارا کتنے بچوں کو سر ہم تین بچے تھے تین بچوں کو وہاں پہ مارا وہاں پہ لڑائی چھوٹا رہے تھے تو لڑائی چھوٹ بھی گئی تھی تو پھر وہاں سے پیچھے پیچھے سے ایک بند آیا چاہے بات مہراش کی ہو یا اس جمہو کی ہو اس خبر کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگ کیوں اتنے اتصاہت ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اتنے انسینسٹیو اور اتنے انٹالرنٹ بھی کیا وجہ ہے اور کیا ضروری ہے یہ اس مسئلے پر کالیج پرنسپل نے کہا کہ ماملے میں کمیٹی کا گھن کیا گیا ہے اور دوشیوں کے خلاف ساتھ ایکشن لیا جائے گا جمہو کشویر میں پی ڈی پی شروعات سے ہی فلم کا ورود کر رہی تھی جمہو کے کالیج میں فلم پر ویواد ہوا پی ڈی پی ادیقش مہبو مہمفتی کو سرکار اور بی جی پی کے خلاف عملہ کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے اس گھٹنا پر ٹویٹ کیا حیرانی ہے کہ بھارت سرکار سامپردائی کا آگ بڑھکانے والی فلموں کے ذریعے ہنسا کو پروت ساہد کرتی ہے بی جی پی چناوی لاب کے لیے بے گناہوں کا خون بہا رہی ہے جمہو کشمیر کے ال جی سنگیان لے اور دوشیوں کو سزا دلائے مہبوبہ مفتی ادھاکش پی ڈی پی یہ ان کا ٹویٹ تھا مہبوبہ مفتی جس بی جی پی پر فلم کے ذریعے چناوی لاب لینے کا آروب لگا رہی ہیں تو سوال ہے کہ کیا کرناٹک میں اس فلم سے بی جی پی کو کوئی چناوی فائدہ ہوا ہے کیونکہ کرناٹک کے تھٹھی علاقوں میں فلم کو جم کر راجنیتک مدہ بنانے کی کوشش کی گئی یہی وہ علاقہ ہے جہاں ہجاب جیسے مددوں نے بھی راجنیتک رنگ لیا ویرودھیوں نے بی جی پی پر دھروی کرنڈ کا آروب لگایا تو کرناٹک کے چناوی رنڈ میں کیا بی جی پی کو اس کا فائدہ ہوا آکڑے کیا کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کرناٹک کے تھٹھی علاقوں میں اس بار کانگریس کو آٹھ سیٹے ملی جبکہ بی جی پی کی جھولی میں تیرہ سیٹے گئی ہیں اس سے پہلے ہوئے چناو میں کانگریس اس علاقے میں تین سیٹے ہی جیت پائی تھی جبکہ بی جی پی اٹھارہ سیٹوں پر آگے تھی بلکہ جیت چکی تھی یعنی چناو پر نام بتاتے ہیں کہ فلم دہ کیرل سٹوری کرناٹک میں کوئی خاص مددہ نہیں بن پائی کیونکہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار بی جی پی کو اس علاقے میں پانچ سیٹوں کا نقصان ہوا ہے جبکہ کانگریس کو پانچ سیٹوں کا فائدہ ہوا ہے جیت کے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں کانگریس ابھی تک سی ایم کا نام فائنل نہیں کر پائی ہے سی ایم کا نام کرناٹک کے دو قدعور نیتاؤں کی خیشتان میں پس گیا ہے آج رات تک سی ایم کا نام تائے ہو جائے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے لیکن کانگریس کے ادھیکش ڈی کے شیف کمار ناراض ہو گئے ہیں ہم ایسا کیوں کہنے ہیں چلیے پہلے اس کے پیچھے کی وجہ سمجھے کی کوشش کرتے ہیں نیت سی ایم کا نام تائے کرنے کے لیے پارٹی آلہ کمان نے صدرہ مائیہ اور ڈی کے شیف کمار سہے تین پرویکشکوں کو دلی بلایا صدرہ مائیہ اور پرویکشک تو دلی پہنچ گئے ڈی کے شیف کمار کا انتظار ہوتا رہا لیکن شام کو خبر آئی کہ وہ آج نہیں آ رہا ہے ڈی کے شیف کمار کے دلی نہیں آنے کہ جو وجہ بتائے گئی وہ تھوڑا حیران کرنے والی ہے کہا گیا ہے کہ ڈی کے شیف کمار کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے اسی لئے وہ آج دلی نہیں جائیں گے اب سوال ہے کہ یہ انفیکشن ہے یا کسی بات کا ریاکشن ہے ڈی کے شیف کمار سیدھے کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن اشارہ اشاروں میں اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے پیٹ میں انفیکشن والی بات ڈی کے شیف کمار نے شام کے وقت کئی ہے وہ لگتار پارٹی ہائے کمان کو یہ جتانے کی کوشش کرنے ہیں کہ ان کی محنت کی وجہ سے پارٹی جیتی ہے انہوں نے پارٹی کے لئے خوب پسینہ بہایا ہے ڈی کے شیف کمار کی ہر بات میں ایک آواز ہے مجھے سیم بناو آپ کو ان کی بات ہم سناوے خوب پر کمار کی تک موسیقی چاہیے سوال نہیں ہے کہ ڈکے شبکمار کو کیا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اب کرناٹک کے سچن پائلٹ نہ بن جائے ڈکے شبکمار کی نارازگی ایسے ہی نہیں ہے انہیں بھی پتا ہے کہ پارٹی قریب قریب تائے کر چکی ہے کہ کرناٹک کے اگلے سی ایم صدرہ مہیاں ہوں گے انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ریس میں پچھڑ گئے پر سوال یہ ہے کہ مکیونتری کی ریس میں صدرہ مہیاں ڈکے شبکمار سے آگے کیسے نکل گئے کانگریس کے انٹرنل سروے میں صدرہ مہیاں سب سے لوگ پر انیتا کے طور پر سامنے آئے صدرہ مہیاں کرناٹک کے ہر شیطر اور ہر ورگ میں سویکار انیتا ہے سی ایم رہتے انہوں نے کئی اچھی اجنایاں چالو کی جس سے وہ پچھڑوں دلتوں اور آدھباسیاں اور مسلم ورگ میں کافی لوگ پر انیتا ہے کانگریس سوطروں کے مطابق کرناٹک کے ذات انیتا صدرہ مہیاں کو سی ایم بنانے کے پکش میں ہے صدرہ مہیاں کے پکش میں ایک اور بات جاتی ہے وہ ہے ان کا سرکار چلانے کا لمبانوہ وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک پورے پانچ سال سی ایم رہے اور وہ تیرہ بار کرناٹک کا بجٹ پیش کر چکے ہیں جہاں تک گاندھی پریوار کے سمرتن کی بات ہے سو صدرہ مہیاں یہاں بھی بازی مارتے ہیں صدرہ مہیاں راہل گاندھی کی پسند ہے صدرہ مہیاں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس بار ان کا آخری جناب ہے ان کی اس بات کا ووٹرز پر ایموشنل حصر ہوا اس کا فائدہ چناب میں ملا اگر کانگریس انہیں سی ایم نہیں بناتی ہے تو جنتہ میں کانگریس کے لیے ناراضگی بڑھ سکتی ہے یہ ایک ڈر ہے سی ایم کا چناب کرتے وقت کانگریس دوہزار چوبیس لوگ سوہ چناب کو بھی دھیان میں رکھ رہی ہے کانگریس ایسے چہرے کو سی ایم بنانا چاہتی ہے جس سے کرناٹک کی اٹھائیس لوگ سوہ سیٹوں میں زیادہ زیادہ فائدہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کانگریس کی نظر دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناب پر بھی ہے پارٹی چاہتی ہے کہ ویدان سوہ چناب کی طرح کرناٹک کی اٹھائیس لوگ سوہ سیٹوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی جھولی میں جائے اس کے لیے اسے صدرہ مہیا جیسے کا دعور لیڈر کی اور ایکسپیرینس لیڈر کی بہت ضرورت ہے صدرہ مہیا کرناٹک کی جاتیقت سمی کرنے کے لحاظ سے پارٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہے وہ قربہ سمودائے سے آتے ہیں جن کی آبادی قریب آٹھ پرسنٹ ہے اس کے علاوہ صدرہ مہیا دلت، اوبیسی، آدیواسی اور مسلم ووٹرز کے بیچ بھی کافی لوگ پرے ہیں اگر قربہ، دلت، آدیواسی اور مسلم ووٹرز کو ملا دیا جائے تو یہ آقڑا قریب پیتالیس پرسنٹ جاتا ہے پچھلے کارکال میں شروع کی گئی یوجناوں کو لے کر صدرہ مہیا گریب برگ میں کافی پسند کیا جاتے ہیں انہوں نے پچھلے کارکال میں ان بھاگی یوجنا سکول جانے والے سٹوڈنٹس کو ڈیڑھ سو گرام دودھ دیے جانے والے شیر بھاگی یوجنا اور اندرہ گراندی اندرہ کینٹین کی شروعات کی تھی جس کا غریبوں کو فائدہ ملا تھا اس کے علاوہ دی کے شف کمار صرف اول محسوس ریجن کے وہ کلنگا بہول سیٹوں پر پروہاب رکھتے ہیں اور وہ پورے کرناٹک میں لوگ پریہ نہیں ہیں کانگریس انہی سمی کرنوں کو دھیان میں رکھ رہی ہے کیونکہ ایک لوگ پریہ نیتا کو سی ایم نہیں بنانے سے ایک بڑے بر کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے صدرہ مہیا سی ایم کی پسند کیوں بنے یہ ہم نے آپ کو بتایا لیکن ایک نیتا جس نے کرناٹک میں پارٹی میں جان بھری اور پارٹی کو جتایا وہ پیچھے کیوں رہ گئے وہ بھی تب جبکی ان کی سنگٹھن پر پکڑ مضبوط ہے وہ اگریسیو ہیں ساتھی گاندھی پریبار کے بھروسے مند بھی ہے چلی اب اسے بھی سمجھ لیتے ہیں ڈی کے شف کمار کے سی ایم بننے کے راستے میں سب سے بڑا روڑا ہے کرپشن ڈی کے شف کمار پر 19 سے زیادہ کیسز درج ہیں ان پر آئے سے ادھک سمپتی اور ٹیکس چوری کے کیس چلنا ہے ڈی کے شف کمار پہلے بھی جیل جا چکے ہیں یہ تصویریں دیکھئے ڈی کے شف کمار کے ہاتھ میں پٹی بندی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ڈرپ چڑی تھی وہ علی پٹی ہے اور جس طریقے سے وہ بیان دے رہے ہیں ظاہر دور پر میسج دینے کی کوشش ہے کہ ہاں میرا سواس ٹھیک نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی کے شف کمار نے بطور کرناٹک کانگریس ادھیاکش زبردست کام کیا ہے انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا ہے اسی لئے ڈی کے شف کمار چاہتے ہیں کہ انہیں سی ایم کا پد دیا جائے یہ لائف پکچرز آ رہی ہیں لیکن زاتر نیتہ صدرہ مئیہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ٹیوی نائن بارٹوش تمہاتا تھا کمار وکران نے بتایا کہ پارٹی کی طرف سے ڈی کے شف کمار کے سامنے تین فارمولے رکھے ہیں کیا ہے فارمولے یہ بھی جاننا ضروری ہے پہلا فارمولا صدرہ مئیہ سی ایم بنے ان کے ساتھ ڈی کے شف کمار ایم بی پارٹل اور جی پرمیشور کو ڈپٹی سی ایم بنایا جائے لیکن سوتھروں کے مطابق ڈی کے شف کمار اس فارمولے کو خارج کر چکے ہیں دوسرا فارمولا صدرہ مئیہ سی ایم رہے ڈی کے شف کمار پسندیدہ منترالے کے ساتھ اکیلے ڈپٹی سی ایم بنایا جائے دراصل ڈی کے شف کمار چاہتے ہیں کہ اگر انہیں سی ایم نہیں بنایا جاتا ہے تو کم سے کم سرکار میں نمبر دو کی حیثیت دیے جائے تیسرا فارمولا ڈی کے شف کمار صدرہ مئیہ کے انڈر کام نہ کر کے سنگٹھن میں دب دبارہ بنائے رکھتے ہوئے ادھکش بنے رہے اور دوہزار چوبیس میں اپنی باری کا انتظار کریں گور کرنے والی بات کیا ہے ڈی کے شف کمار بنیں گے نہیں بنیں گے یہ گیارنٹی نہیں ہے لیکن جنتہ چاہتی ہے کہ جو ان کو گیارنٹی کارڈ اور گیارنٹی سکیم کا پرومیس کیا گیا ہے وہ ترنت لاغو کر دیا جائے سرکار بنتے ہی منتریوں کے شبت لیتے ہی اب دیکھتے ہیں ٹاپ نائن کھاپ رہے پاس دن بعد سچین پائلٹ کی جن سنگرشی آترا ہوئی ختم جائپون میں گرچے پائلٹ گیلوت سرکار کو دی کھولی چنوٹی کہا اگر بھشتہ چار پر کوئی کاربائی نہیں ہوئی تو پورے دیش میں ہوگا انتولا بجنگ دل پر بیان بازی کو لے کر فزے کانگریس صدیقش ملکر جن کھڑ گے سنگرور زلا عدالت نے کھڑ گے کے خلاف یا چکا دائر کوٹ نے کھڑ گے کو بھیجا سمن ڈلی کے جنتر منتر سے کینوٹ پلیس تک پہلوانوں کا پیدل مارچ بڑی سنگیا میں شامل ہوئے سمر تک ہاتھوں میں تکتی بینر لیے نظر آئے بجنگ پونیا ساکشی ملک اور ونیش فکاڑ موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر بی جے پی کا میگا پلان بی جے پی دیشور میں چلائے گی وشش جن سمپر کا بھیان تیس مہی کو وشال ریلی کر پی ایم موڈی کریں گے سمپر کا بھیان کا آگاز مہراش کے پونے میں دیفنس انسٹیوٹ آف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دکشان شماروں میں شامل ہوئے رکشا منتری راجنا سنگھ کہا دوہزار سہتالیس تک ایک وکسط راشتھو کا بھارت آرٹیکل تین سو ستر پر آمیت شاہ کا بیان کہا مول سمویدھان کے انڈیکس میں استھائی حصہ تھا آرٹیکل تین سو ستر ہٹانا پورے دیش کی مانگتی زمانت کے لیے ستین جین نے کھٹ کٹایا سپریم کورٹ کا دروازہ دلی ہائی کورٹ کے آدیش کو دی چنو تھی دلی ہائی کورٹ نے ستین جین کو زمانت دینے سے کیا تھنکار رودرا بکش رودرا بشیک کر سی ایم یوگی نے کیا بھوک کلش یاترہ کا شبارم مانس روور مندر سے گورکنات مندر تک نکالی کلش اور دیو وگرے رتیاترہ لگے جائے شریرام کے نات جماعت اسلامی جمو کشمیر کے قلاف اینائیہ کی بڑی کاروائی ٹیرر فنڈنگ کیس میں شوپی اور پلواما میں ساتھ جگہ پر کی چھاپیں بارے